بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پرگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ ٹویٹر پہ ٹویچ پہ رمبل پہ سب پہ دیکھنے کا بہت شکریہ آج میری مہمان بہت ہی پاکستان کے حردل عزیز مجاہدہ ہارٹ آف اللائن اینڈالائنس ٹوگیدر جس طرح وقاس کہتا ہے کہ میرے دوست ہیں وہ کہتا ہے کہ شندانہ جو ہے نا is the example کہ پاکستان کے مرد اور فوجی کیسے ہونے چاہیے تو شندانہ welcome to the program شندانہ صاحبہ بہت شکریہ جی very high praise indeed and i'm sure i'm going to lose a lot of friends today you're going to lose a lot of friends today allah no but really شندانہ صاحبہ honestly when i see you آپ کی bravery آپ کی courage آپ کی up bringing آپ کی values آپ کے اقدار تو مجھے بہت میری جیسے اور بہت لوگوں کو بہت hope for the future of پاکستان جو کہ آپ اس کے حکاسی کرتے ہیں so thank you so much for being here. شنان صاحبہ آج چین چار باتیں کرنی ہے سب سے زیادہ جو میں نے یہ banner نیچے لگا ہے human rights abuses in پاکستان خاص طور پر خواتین کا اس کے ذمہ میں کچھ میں آپ کے بات کروں گا پھر عرشد شریف کے کیس میں ایک نئی ایک عجیب سا ایک موڑ آیا ہے اس پہ آپ کے views دینا چاہتا ہوں پھر ہماری جی جو ائی پی پی ہے جس طرح ائی پی پی نے پاکستان کی تباہی کی ہے ایک اور ائی پی پی آئی ہے جو پاکستان کی سیاست کی تباہی کرے گا اس کا ایک نک نیم دیا ہوئے میرے کسی دوست نے وہ میں بات میں بتاؤں گا پھر عمران ریاض کے متعلق آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے because مراد صحیح نے ایک تو بیان گیا ہے عرشد کے کیس میں اور عمران ریاض کا ہمیں نہیں پتا کچھ آپ سے پھر پوچھنا ہے کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کا future کیا ہے عمران کا future کیا ہے elections کا سن رہے ہیں announce ہونے والی اگست میں سن رہے ہیں assemblyیاں تحلیل ہو رہے ہیں اور اگر کچھ ٹائم ہوا تو budget کے اوپر جو بلکل بمائنی ہے بلکل useless ہے non event ہے میری نظر میں because it is nothing but numbers کوئی reality کے ساتھ نہیں تو اگر اجازت تو تو آپ سے شندران صاحب صاحب ہے ذرا specifically بتائیں کہ عورتوں کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے because آپ نے ایک change or dot org پہ ایک petition launch کی ہے جس کو میں نے بھی sign کی جب میں نے sign کیا تکوش سات ہزار سے زیادہ تھے اب پتہ نہیں اس پہ کتنے ہوں گے please ہمیں بتائیے گا کہ what is happening in Pakistan human rights abuses اور عورتوں کے لئے شکریہ میری ساتھ thank you for very kind words and I think in better times insan بہت قسم کی باتیں کر سکتا ہے جس سے شاید لوگوں کو guidance بھی ملے لیکن اس وقت ہمارا ایک ہی فرض ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سچ پہنچے so اگر ہمارے جو PTI کی members ہیں یا خان صاحب ہیں اگر ہمیں تھوڑی سی انسانیت ہے تو کچھ ہمیں والدہیں نے دیئے کچھ ہمیں دین نے دیئے اور کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پہلے زمانے میں تھی منافقت ایک option تھا اب منافقت option ہی نہیں رہا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا یہ ابھی میں کہہ رہی ہوں 10 کو میں نے جب خان صاحب کو ان لوگوں نے وہ پاکستان میں تو یہ ڈراما بھی نا کینگرو کوٹس کے خان صاحب کو اتھانے میں بٹھا کے اس کو عدالت بنا دی تھی تو I said one thing کہ never in the history of پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ black and white برے اور اچھے میں اتنے واضح فرق ہوں پہلے ہمیشہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ انسان compromise کرتا تھا گزارہ کرتا تھا کہ جیس میں یہ چھائیے تو یہ برائی اب ایسا نہیں رہا ابھی آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ باطل کے ساتھ ہیں اور باطل نے پاکستان میں جو ظلم شروع کیا ہے خاص کر خواتین کے حوالے سے وہ میں نے پی ٹی آئی کی ٹیم کے ساتھ بھی discuss کیا وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان دو بڑے demographics ہیں جن کو اس وقت تباہ جانے کی کوشش کر رہی ہے ایک وہ demographic ہے خواتین کا جو پاکستان میں traditionally vote نہیں کرتی نہ گھر سے جلسوں میں آتی ہیں نہ وہ گھر سے نکلتی ہیں سیاسی protest میں جانا تو دور کی بات ہے کہ جائے برکے والی خواتینوں چاہے مغریب لباس پہنتیوں چاہے ہجاب نکاب والیوں ہر قسم کی عورت نہیں مطلب یہ کبھی ہوئے نہیں پاکستان میں کے خواتین لیکھیں بی بی شہید اس کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا وہ لوگ نکلتے تھے بھٹو کی بیٹی کے لیے اب کچھ اور ہے اب ہوا کی بیٹی ہے ہر عورت اپنے لیے اپنی بیٹی کی فیوچر کے نکل رہی ہے سو یہ جو ظلم انہوں نے سٹارٹ کیے تھے بہت انہوں نے ٹیکنیکل ظلم کیے کتیجہ شاہ ڈاکٹر یاسمین آلیا حمزہ فلک چاوید تیوہ راجہ ان سب کو کم عبیوز کیا کم عبیوز ان کو ٹرچر ایک اور طریقے سے کیا جس طرح شیرین مزاری کو کیا یا فلک ناس شترالی کو کیا منٹل ٹرچر چھوٹے سے کرام سل میں پنکھا چہرے کے قریب بجلی ہٹھی دس لوگوں کے کمرے میں تیس ٹوکو کو لٹا دینا وہاں پہ ڈیزیزز جرمز پانی نہیں دینا باثروم نہیں ہے باثروم ہے تو پبلک ہے سب عورتوں کو مطلب حیاء پر دے گا کانسپٹی وہ آپ کو جیل میں ختم کر دیتے آپ کو دوڑنے کی کوشش کر دیتے ہیں یہ جو ہے نہ ریمن ڈیوز کے ساتھ ہوا نہ یہ ابنندل کے ساتھ ہوا یہ کل بشن کے ساتھ لیکن پاکستانی عورتوں کے ساتھ ہو رہے جائے وہ مسلمان ہیں جائے کسی عورت نہیں مطلب ان کا یہ کہ آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ٹھکانان گھر نہیں ہے جو فضل الرحمن کہتا تھا بنظیر خود کے بارے میں کہ عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں یہ وہ چیز اپروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں گھروں میں بیٹھیں اور جو نکلے گی ان کو مار پڑے گی ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی آج کل جو خواتین ہم ساری اس وقت نہیں نظر آ گیا کسرکو بھی کیونکہ خان صاحب کا ڈریکٹ آرڈا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لوگوں کو تکلیف ہو فی الحال آپ پناہ لیں تو سب نے پناہ نہیں ہوگی میں تو خیر بیل پہ ہوں تو میری پناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب چائیں اٹھا لیں گے ان کا کیا پتہ رہے ہیں مدینی مان تو ہے نہیں دوسرے جو ٹیمی گرافک ہے جس کو یہ ابیوز کرے ہیں جوان نوجوان ینگ ینگ منہ پاکستان نوجوان مردوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں میرے حلکے میں میں نے یہ بات کی پچھلے ہفتے تو اس پہ بڑا جی تہلکہ پہنچے کہ جھوٹ بول رہی ہے اور پریس کانفرنسز کرنے ہیں لوگ بداؤ ٹیکن مائنیم کیونکہ دے نو کہ میں کبھی بھی جھوٹی انفرمیشن نہیں دیتی میرے پاس تصویر ہیں اور میں بات کرنے سے پہلے ہفتہ پہلے وہ ٹریٹ بھی کر دیتی ہوں اس کی کانفرمیشن ہوتی ہے ہمیں ورکر سے وہ پچھے آتی ہیں جیلوں میں سے کیا 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 ایک بچے کو کپ کی کسی پریزن میں آل اوور باڈی برنز ہوئی سگریٹ بٹ سے اور دوسرے بچے کو اتا مارا اور اس لور لیکس کے وہ چھل گئی اس کی ٹانگیں خواتین کے ساتھ کپ میں پہلی دفعہ یہ بدتنیزی ہوئی ہے کہ گھروں میں وہ انہوں نے ٹاپا ہے خوزماریاز جدون کے گھر میں گئے ہیں عائشہ بانوں کے گھر میں گئے ہیں مومنہ باسک کے گھر میں گئے ہیں گھر میں تو پہلے ریٹ کر چکے تھے سیکنڈ فیبری کو ہاں میں یہ مسجھ دیا جا رہا ہے کہ آپ پانچ دس لوگ ایک ادارے میں یہ بیس تیس چور دوسرے ادارے میں یہ تیس چالیس چور ایک اور ادارے میں ٹوٹل سو لوگ ہیں یہ اس وقت جو پاکستان کو برباد کرنے پر تو نہیں اور یہ مت سے آپ لکھا والے لیں انشاءاللہ یہ لکھا جائے گا ہماری ہسٹری کے کتابوں میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ بیرونی قوتوں سے پیسہ لے کے ہماری پاکستانی عورتوں کو اور نوجوانوں کو ختم کرنے کی کوشش گئی اس قوم کو ختم کرنے کی کوشش گئی یہ عمران خان کی بات نہیں ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خان اصل آپ کا جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے خان بہان ہے جب انگریز آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا پاکستان کل میرے دسکشن میں ایک بندے سے بلکہ پندرہ سولہ خواتین جو بیرونی خواتین ہیں جو پاکستان میں کام کر چکی ہیں ہیومن رائٹس پہ ان سب کے ویزا کینسل کر دیے ہیں ماشاءاللہ اس حکومت نے ان کو واپس پاکستان میں آنے نہیں دیا جا رہی آپزرورز ہیں اکیڈیمکس ہیں دنیا بھر میں کتابیں لک چکی ہیں خواتین کے حقوق پہ وہ خواتین بتا رہی تھی کہ ہمیں پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا سمپلی بکاوز ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو خان صاحب نے بات کی تھی تین چیزیں ریاست مدینہ کی یو این میں بات کی تھی لا الہ الا اللہ انڈ وی ویل فائٹ یہ بات اور کہتے ہیں اگر آپ نے نوٹس کیا کہ قدر میں جب یہ فیفا ہو رہا تھا ورلڈ کپ تو سین این 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 اور بی بی سی نے بھی اوپننگ سرمینی نہیں دکھائی تھی کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں اتنا اوپن انٹی اسلمسٹ اجنڈا خان کو تو چائنہ کی بات پہ جاتی نا کہ چائنہ کی وجہ سے بکر چائنہ بھی ایشو ہے پر چائنہ اور خان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیپک تو پہلے سایا تھا خان سمپلی وانٹڈ ٹو بی موبیلائز تو یہ لبی لباب یہ ہے کہ اتنے بڑی جو سازش ہے اس کا زور یہ ناکس الکل لوگ عورتوں اور ین لڑکوں سے نکال ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ جو ماں نو مہینے مطلب عورت جو شہید کا شہید کا شہید کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو جرنیل پیدا ہوتا ہے بریگیڈیر پیدا ہوتا ہے چیف جسٹس پیدا ہوتا ہے امران خان پیدا ہوتا ہے میں اور آپ ہم بھی عورت سے پیدا ہوتے ہیں یہ انہی عورتوں کو دبا رہے ہیں تو ہم دے اوہ دے بارت اللہ just imagine the depth of evil these people are sunk to so we will talk about the technicalities of the human rights but i'm just putting it in context کہ to make a few rich countries happy they are destroying the seed of Pakistan اور سجدان صاحبہ یہ seed destroy ہوگا نہیں ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں جتنا مجھے یقین ہے اپنی موت کا اور لوگ کہتے ہیں آپ یہ بڑی dramatic statement دیتے ہیں میں انکہ dramatic statement نہیں دیتا میں history پڑھتا ہوں اور میں history سے projection کرتا ہوں اور جس طرح آپ نے کہا شاید میری زندگی میں ہو آپ کی زندگی میں ہو یا نہ ہو لیکن یہ جو بربریت ہے اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کی ہوا کو پاکستان کی ہوا کو یہ قتل کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی سول ہماری اندر کی روح کو ختم کر رہے ہیں کہ ہم ایک لا لا یہ کہتے ہیں without a soul ایک society اللہ معافی کریں ان لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالی قل دے تو میں نے آپ کو صرف ایک خوشخبری بھی ایک قسم کی ہے لیکن خوشخبری تو خیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ کتنے جن کو کتنا خوف ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایک organization ہے امریکہ میں اس کا نام ہے council for american Islamic relations care c.a.i.r care بہت powerful organization ہے ہر state میں ہے ہر legislators کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کا واحد مقصد ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی human right violations ہوتی ہیں خاص طور پر عورتیں جو ہجابی لڑکیاں یا عورتیں بہت جاتی ہیں امریکہ میں یورپ میں امریکہ میں تو اگر کوئی ان کے خلاف یہ اسلامفوبیا type ایسی چیز ہوتی ہے وہ بڑا تو بہت powerful organizations ہیں دنیا جہاں کے مسلمان اس کے اندر support کرتے اور white muslims بھی support انہوں نے مجھے contact کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا پاکستان میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور جو خاتون نے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ کتنی ستم ضریفی ہے کتنا ظلم کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھاتے تھے کشمیر میں occupied کشمیر میں ہم انڈیا میں اٹھاتے تھے ہم ان ملکوں میں اٹھاتے تھے جہاں پر non-islamic countries ہیں سکینڈینیوین جہاں پر بہت زیادہ اسلامفوریا یہ کتنا افسوس کی بات مسلمان ممالک میں مسلمانوں کے خلاف مسلمان حکومت کی human rights violation کی یہ آواز اٹھائیں گے مہدی صاحب ہم سمجھ نہیں آتے کہ ہم کس قسم کے پچھلے پچھتر سال سے ایساس کم تری کے شکار ہیں ابھی پتہ چلا کہ ہماری کالیگ ہیں اپٹر بار کی اس مریاز جتون ان کے گھر پہ ریٹ ہوا تھا اور ابھی انہوں نے ویڈیو میسیج ریکارڈ کے کہ وہ اور ان کے ہزبن انہوں نے پچھلے سال سے یہ گورنمنٹ حج کے لئے اپلائی کیا ہوا تھا تب پچھلے سال حالات ایسے نہیں تھی اور آج صبح ان کو حج پہ جاتے بھی روک گیا ہے ان کے آزبن خطفہ یہ نے بارٹ نہیں کر لے دیا اور وہ کہتے ہیں جی حج پہ جو بندہ جاتا ہے پاکستانی واپس آتے ہیں ان کی پانچ بیٹیاں وہ کہاں چلی جائیں گے کہاں بچوں کو چھوڑ کے جائیں کہ آپ کو سلام نہیں کرنے کوئی پاکستانی کوئی مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو پیسے لے رہے ہیں اور پاکستان کی جڑوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ کر تو کچھ بھی نہیں پائیں لیکن یہ ان کا اتنا دیپ انفیلیورٹی کامپلیکس ہے ٹھیک ہے مجھے بھی شوق ہوگا انگریسی بولنے کا مجھے فرانسیسی بولنے کا بھی شوق ہوگا مجھے عربی بھی سیکھنے کا شوق ہوگا نئی زبانے سیکھنے میں نئے کلچر میں رہنے میں کوئی برا ہی نہیں لیکن آپ یہ تو مات بھولے کیا کون ہے لیکن ان چیز سمجھ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے بولیوڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں ہالیوڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو ان سے بردون پہننا سیکھ گئے ہیں لیکن انگریس اگر سب سے کوئی اچھی بات ہے دو بات ایک کتاب سے محبت دوسرا میرٹ آپ امیریکن سوسائیٹی میں کنیڈین پارٹی انہوں نے پتہ کیا کہ گوگل کیا ہے اور گوگل میں اسٹابلشمنٹ کا مطلب آتا ہے استحقام تو پاکستانی استحقام پارٹی پی آئی پی اللہ اللہ یہ پھر اب جو ماشاءاللہ سٹیلر میمبر سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں وہ ساتھ خود پہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے تھے بچہ گیس ہائنسائیت سب کی ویشن ٹوینٹی ٹوینٹی ہوتی ہے لیکن بہت سارے سے لوگ اس پارٹی میں جن کا اور میں نے پہلے آپ کے ساتھ جو انٹروی ہوتے ہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ خان صاحب کی کوئی کمزوری ہے ہم سب کی نظروں میں کہ وہ مردم شناس نہیں وہ ہر بندے کو اس کی فیش سالیو پہ لے لیتے ہیں ان کا دل اتنا سالس وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کوئی ان کے سامنے بیٹھ کے جو کہہ ہے اور اس لیول کا جو کہ جو لگی سی تھو پاکستان پاکستان جو بھولا پان کہلے جو بھی آپ سمجھتے ہیں پاکستان 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 جو بھولا دیش میں ہوا سکنگی سکنگ کیونکہ اگر بینگولی جس طرح کہتے تھے نا بلڈی بلڈی بینگولی اگر آپ ان کو انسانی نہیں سمجھتے مسلمانی اور پاکستانی ہونا تو پھر اس کے سیکنڈ اور تھرڈ ٹرشری ڈگری میں آ جاتا ہے تو پھر ہٹلر میں اور ابھی کے جو رولرز ان میں فرق کیا رہ گیا وہ بھی تو یہ کرتا تھا اور exactly میں یہی بات خان ساتھ نے ٹیلی گراف میں انٹریو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ہیران ہوں برٹن پہ جو لمبی لمبی چھوڑتا ہے بڑی بڑی بات کرتا ہے بڈیش کافمن دیفندرز ویومن رائیٹس چارٹر ویومن رائیٹس اور ابھی ایسی سومن بک من امی ان فہم لائیر چون ہو گئے تو کیا افغانستان میں اگر طالبان خواتین کو نہیں پڑھنے دے کیا یہ ان کا دیفندرز کیا ایران میں جب یہ محسی آمینی کے ساتھ ہوا جو ان کو کسٹڈی میں مارا گیا ہمارے زلدہ شاہ کی تا حجاب کی کی کیا وہ انٹرنل ماتر نہیں تھا کیوں بڑھ چڑھ کی میکن مارکن نے بھی ٹی شئرٹ پہن لی مناف 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 پاکستانی عورتے ہیں میں اوزن بھی انٹریوی بولا ہمیں چلرون آف لیسر گوڑ کیا ازت پہ کابل نہیں چلو اپنے والے کو ازت نہیں کرتے کہ ان کو زت ان کے پاس سے نہیں گزر ہے لیکن یہ بڑے 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 بنتے ہیں گ7 trading blocks and defenders of the Universal Declaration of Human Rights and CEDO and the Beijing platform آپ کیوں چپو گئے ہیں why aren't you talking اور پتہ Britain کا ایک typical مسئلہ ہے اپنے امریکن کانسل relations کی بات کی جب گم ہے اور پتہ ایک ساکر بیٹین نے کیا تھا آت ٹائم آئی ٹائم آئی ڈیوڑی جو ہم کنٹرول کر پائیں اور پھر پھر دیکھا کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جیپسی کے ساتھ کالے رنگ کے لوگ کے ساتھ جو غریب تھے ڈیفرنٹ کسیم صرف یہودی پھر ہمیشہ یہ لوگ ساپ کو سمجھنے میں پکڑنے میں دیر کر رہے تھے اچھا پھر چورچل نے بہت clever کام کیا اس نے یونائیٹڈ سٹیٹس پر دالی کیونکہ یو ایس نے بھی ڈیلے کیا وہ بھی نہیں انوالف ہونا چاہ رہے تھے ابھی تو اسرائیل کی بیس فرینڈ ہے تب یہ سو رہے تھے اور پھر بتے چورچل نے اگزاٹلی امریکہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ ترسٹ بھی امریکنس کہ یہ سوٹیٹس پر دیکھتے ہیں اس وقت بھی دنیا پاکستان کے حوالے سے یہی کر رہے ہیں سہدارہ میں سانساہ ساہبہ you know you're so absolutely right تو what my جب میں ان چیزوں کے اوپر دیکھتا ہوں تو وال ہم یہاں بہت آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ جو پانچ سو بندوں کی لس بنوا رہے ہیں یہ آسیم منیر یا فوج یا جو بھی گفرمنٹ ہے کہ یہ foreign expatriates جب یہ آئیں گے تو ان کو arrest کیا جائے گا دہشت پھیلا رہے ہیں وہ اسی لئے پھیلا رہے ہیں کہ باہر یہ آواز نہ اٹھائی جائے کہ یہ انگریز جو ہے جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ آواز اٹھانے کا ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں ہے چھوٹی لیکن بڑی interesting ہے یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا جی this is a human rights in پاکستان کی اوپر سات جون کو یوکے پارلمنٹ میں early day motion table ہو گیا ہے اب یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ ایک بہت important قطرہ ہے آپ وہ وہاں جاں بوریس جونسن کی بات کر رہی ہیں ان کی منفقت کی بات کر رہی ہیں انہی ہٹلر کی appeasement کی بات کر رہی ہیں اور ادھر لوگ ہیں اور یہ بہت لمبا ان کا مساودہ ہے لیکن یہ basically کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ فکر ہے کہ پاکستان میں human rights کی violation ہو رہی ہے جنرلس کو پکڑا جا رہا ہے پروٹیسٹرز کو عورتوں کو ڈیموکرسی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے پرائم منیسٹر عمران خان کے خلاف بہت cases ہیں پاکستان کی military نے بہت زیادہ ادھر ظلم اور ستم کیا ہے اور یہ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہے ہماری ادھر وہ condemn کر رہی ہے یوکے پارلمنٹ اور یہ ہماری ministry of foreign affairs کی spokesman کہتی ہے پاکستان rejects بسلس الگیشن of human rights abuses UN کہتا ہے امیسٹری کہہ رہا ہے والسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے اکانومس کہہ رہا ہے نیو یورک ٹائمز کہہ رہا ہے بی بی سی کہہ رہا ہے الجزیرا کہہ رہا ہے ساری جنیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہے نہیں جی نہیں بلکہ جی کچھ بھی نہیں ہے جی ان کو ان سے کہہ رہا ہے اور یہ جی وہ تین اور یہ جی وہ تین اور انہا ہے جی وہ تین اور ہنہا جن کر نائے جی جی اور کیسے ہیں ان تین لوگوں نے یہ جو ہے چیز اپنی ان کے اندر بیٹیش پارلیمنٹ پہ کیا تھا سو 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 دس is happening میرا آپ سے ایک سوال اسی میں ملتا جلتا ہے سوری اگر میں تھوڑا سا ڈائیگریس کرلوں کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ منافقت آف دی ویسٹ باتا ہمیں پاتا ہے نوٹ پیسہ what is happening inside پاکستان جو کہ یہ جو آپ نے ایک تصویر مجھے بتائی تھی پہلے کہا تھا آپ نے کہ یہ جو ہے استقام پاکستان پارٹی یا اسٹیبلشٹ پارٹی اس کی پیچھے تصویر آپ نے دیکھی ہے کسی نے نوٹ کے وہ تصویر کس کی ہے فوجیوں کی انہوں نے پیچھے فوجیوں کی بیکڈرپ لگائی سلوٹ مارتے ہوئے متبکہ میں تو کہتا ہوں بیزتی بغیرتی کا کیا حال ہے یہ چندانس صاحبہ ان کے مجھے کسی نے فلیگ یہ بھیجا ادم استقام پاکستان پارٹی نہ تعمیر نہ ترقی نہ خوشحالی crescent اور skulls and bones یہ ہے جی آپ کے یہ ہے جی ترین صاحب اور ہمارے لوٹے تو یہ کیا ہوا استقام پاکستانس صاحبہ یہ سو سے زیادہ ڈوگ کیے کیسے اگزم اڑکے چلے گئی شکریہ یہ نہیں ہے کہ بھیجا ہمارے نوجوان ہمارے فوجیوں کی بارڈرز پہ سر حدوں پہ ہماری جان کے لئے لڈے ہوتے ہیں جو شہید ہو رہتے ہیں جو نیملس فیسلس واریر اس کا پتہ بھی نہیں ہے اپنے فوجیوں کی عزت تو کرتے ہیں اپنے شہدہ کی تو عزت کرتے ہیں یوں کہ ابھی تک کرتا ہے وہ کی قربانی یاد کرتا ہے ہمارا بچارہ جب نوجوان بارڈر پہ شہید ہو جائے مجھے ایک سرمینی کر دو بیوی کو پینشن کی چیک پکڑا دو اور بھول جاؤ اس پاکستان کو اور بار بار میں کہتے ہیں خان بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی میری عوام بھی میری ملک بھی میرا یہ صرف کچھ کالی بھیڑی ہوتی ہیں یہ سسٹم ایسا بن گیا یوں خان کے بعد کہ پانچھے لوگ ارپتی ہو جاتے ہیں اور باقی فوج سی ایس ڈی کینٹینوں سے کھانا کھاتے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے ان کے بچے بھی سستے والے سکولوں میں جاتے ہیں وہ بڑی بڑی ٹرکوں میں تو اس لیے میں حیصل قوم فوج کو گالی دینا میرے جسے بندہ اکسپٹی نہیں کر سکتا کل میرے خاتون سے ملاقات ہوں مجھے کہتی ہی بچے میں بھی فوج میں ہوں میری فیملی بھی کہ جی ہم سب کی فیملی فوج میں ہیں کون سا پاکستانی ہیں جس کا کوئی کازن پولیس میں یا فوج میں یا کسی نہ کسی گورنڈ رپارٹمنٹ میں نہیں ہوگا کیوں ہم اپنے لوگوں کو برا بھلا گئیں یہ لیکن اشیو یہ ہے کہ جہانگیر ترین اس کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ صادق امین نہیں ہے یہ چو پھر جب ہماری عقومت آتی ہے خان پتہ نہیں کیوں ان پھر رحم کرتے ہیں اور ان کو اپنے دفتر معنی کی اجازت دیتے ہیں اس آدمی کو پی ڈی ایم سارا دن گا گیا رہتی ہے اس کو علیم اور ترین کو کبھی ای ڈی ایم بولتے ہیں کبھی جینی چور بولتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اگر آپ کہا دے جینی کی قلعہ دائی پاکستان میں خان صاحب نے پور انویسٹیگیشنز کروائیں ایف آئی اے سے تین اور جب اس میں ترین ملوث نکلا ترین اس کا بدلہ لے رہا ہے یہ کوئی پارٹی شاٹی نہیں ہے یہ بہت بڑی سٹیٹ پونٹ ہے میں نے بہت لوگ کہتے ہوئے سنایا میں نے امران خان کو بنایا باجبہ نے امران خان کو بنایا فلانے نے امران خان کو بنایا خدا کا واسطہ ہے انسان دھوڑا تو حقیقت پسند ہو یہ بندہ پچاس سال سے پاکستانی عوام اس کو جانتی ہے پہلے کرکیٹ ہیرو تھا اکسفورڈ کا پڑھاو ہے ان کی طرح نہیں ہے میٹرک فیل پھر یہ آدمی پاکستان کے لئے ہسپتال بنواتا ہے انویورسٹیا بناتا ہے ایک روپیا حکومت سے نہیں لے اور یہ جنواز شریف تانے مارتا ہے کہ جی زمین میں نے دی تھی جاتی عمرہ سے تو نہیں دی تھی پنجاب حکومت کی زمین دی تھی شاکت خانم بنانے کے لئے اور اسی نواز شریف نے جب وہ سی ایم تھا پنجاب کا جس دن شاکت خانم میں بلاسٹ ہوا تھا اس میں نو لوگ شہید ہوئے تھے کینسل پیشنٹ اور متعدد وہ لوگ زخمی ہوئے تھے اسی دن خان صاحب اس صبح کو انانس کیا تھا کہ میں اپنی پارٹی بنا ہوں یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ اگر ایک کینسل پیشنٹ کے لئے بام بلاسٹ کر سکتے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں پولٹیکل آپٹنٹس ہم کیا ہیں بولنے والے کیا ہیں یہ عورتیں کیا ہیں یہ بچے کیا ہیں یہ ملک کیا ہے ان کے لئے اسی نواز شریف نے پارلمٹ میں ایک بل پاس کروایا تھا پھر اس سینٹ میں رکیا اور وہ یہ بل تھا کہ جی میں جس طرح سعودی میں روائل فیملی ہے میں یہاں کی روائل فیملی کو لیڈ کروں گا یہ ان کے وہ والے نشے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے زرداری کہ میں پی زندگی میں پہلے بلاور اور اس کے بعد آسفہ کو پی ایم دیکھنا چاہتا ہوں کیوں جو آپ کے 23 کروڑ یا 25 کروڑ عوام ہے پاکستان میں آپ کس چیز میں اس سے بہتر ہیں اور اگر یہ بی بی کی قربانی کا تانہ دیتے ہیں تو اس کے قتل میں تو لوگ خود ملوز تھے اور اگر بھٹو صاحب کی شہادت کی یہ لوگ بیچتے ہیں ابھی بھی لوگوں پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ای پی ایس آرمی پبلک سکول میں جتنے بچے شہدات ہیں پھر ہونا ایسے نہیں چاہیے کیونکہ تمام والی رہنگ اس سے بڑی قربانی کون دے سکتے ہیں وہ تو بچے تھے نہ وہ مجاہد تھے نہ وہ فوجی تھے ان کی قربانی کا کون حساب دے گا تو یہ جو باتیں ہیں یہ من کھڑا تھے آپ نے ایک سوال مجھے شورو میں پوچھا تھا اور یہ تھرور آٹ ریک ریگرنگ تھیم ہوگا جو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں گے وہ آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ ہوگا جو یہ عمران خان کے ساتھ کریں گے وہ آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ ہوگا یہ ایک بہت ہی ڈیجیس پریسپس پہ ہم کھڑے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہا یہ ایک سمبیارٹک ریلیشنشپ ہے اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے خان کے حکومت ہٹائے گئی پاکستان کے لوگوں سے رزق چھین لیا گیا خان پہ گولیاں چلی ہیں پاکستانی عمام پہ گولیاں چلی ہیں اگر پاکستان کے لیے اندھیرہ ہے پاکستان کے لیے اندھیرہ ہوگا آپ ان سے آج یہ لکھ کے لیے بات چلے یہی سوال آپ سے پوچھا تھا کیا پی ٹی آئی کا فیوچر اچھا یہ تو آپ نے کہا کہ اگر اس کا فیوچر تابناک ہے تو پاکستان کے بھی ہوگا ہے آپ کی نظر میں اس وقت جب یہ سو لوگ چھوڑ کے چلے گئے پارٹی میں نے وہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ یہ سو ڈیڑھ سو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ایم پی ایز ایم ایز سر میں نے سر میں دیگرسٹ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے عوضے چھوڑے ہیں لیکن اصد صاحب ان پر بیس خاتک پارٹی نہیں چھوڑی کچھ لوگوں نے پارٹی مجبوری چھوڑی ہے کچھ لوگوں کو اپرچونرز دے اور رہیں گے اب یہ جو دو کچھ لوگوں نے مجبوری سے میں آپ کو مجبوری بتاتی ہوں کچھ ہمارے ایسی لوگ ہیں جو خان صاحب کو پرائیبیٹی میسج کر رہے ہیں ایک پرٹیکلر ایم ایم ای نے مجھے میسیس کیا میں زیادہ نہیں کہہ سکتی اور مجھے پوری ریکارڈنگز تصاویر ساری بیٹی میں اپنی فائملی کی جو اس کو آگے پرائیبیٹ میں آتا ہے کہ میسیج فوروڈ ہے سارا مجھے فوروڈ کیا وہ وائس نوٹس اور آرڈی نوٹس اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری ای بیٹی ہے دو تمہاری میسیس ہیں ہمیں ان کا سب کچھ پتہ ہے اگر تم نے پارٹی نہیں چھوڑنے کا اعلان کیا اور تم تو ایسے طبقیس ہو کہ تم تو بچ بھی نہیں سکتے تو اس بند دینے پھر کہا کہ با جی میں کیا کروں میں نے خان صاحب کو سارا فوروڈ کر دی اسی طرح ایک اور اپنی ہے وہ تو خان صاحب نے پھر ٹویٹر پہ بھی ڈال دیا وہ کہتے کہ خان صاحب ساری مر آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں بزنسلنگو میں برباد کی ایک روڑ میں میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اب بات گھر کی عورتوں کے بچے اور بیویو پہ آگئے تو میرے پاس دو رستیں یا تم زہر کھا کے خوبشی کرلوں اور یا میں پارٹی چھوڑ کے پریس کانٹنس کرتے آپ مجھے بتائیں میں تین آدمیوں کا پوچھنا چاہتا ہوں تین آدمیوں کا میں امران اسماعیل کا پوچھنا چاہتا ہوں میں علی زہدی کا پوچھنا چاہتا ہوں اور میں آمیر کیانی کا پوچھنا چاہتا ہوں امران اسماعیل کو مجھے زیادہ نہیں جانتی وہ گورنر سنت آپ کو پتا ہے اس کے پیمینے میری زہدہ اپنے ہی ایمینے ناشنل اسمیلی میں زیادہ بیٹھا کیا سنت میں ہوتی تھی امران اسماعیل گاوینر سنت تھا لیکن انفرشن امران اسماعیل دوست پی تھا فیصل واردہ اور فیصل واردہ کس کا دوست ہے آپ کو بتا ہے مجھے بھی بتا ہے سوہ اینڈ آف سٹوڑ کیا نہیں سا میں زیادہ نہیں جانتی بلکل بھی نہیں بھٹھ پندی سے ہیں تو جو پندی والا ہوگا اور مطلب ان سے میں مطلب زیادہ توقع پھر نہ ہی رکھوں یہی ہو سکتا ہے مطلب پوٹوہار کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھتے کیونک پوٹوہاری یہی بات ہوگی نا پوٹوہار پھر پوٹوہار سے لویل ہو سکتا ہے پاکستان سے لویل ہو سکتا ہے اور یہ سکتا ہے کیونکہ کیا نہیں ساپ سے میرے بہن بھائی والے مطلب سلام دوات تھی تیسرا لی زہدی اگر ایک بھوڑ فرین یہاں تک سب کی سمجھ آتی ہے کہ ان پر مجبوری آگے پارٹی چھوڑتی ہے لیکن یہی کہ تیرین کے ساتھ ہاں یہ پوچھ رہا ہوں that is what I am asking کہ یہ جوئن کیوں کی this is beyond understanding اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو منسٹر منسٹر کھیلنے کا شوق ہے یا کچھ ایسا مادہ ہے ان دینوں کے خلاف جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ باہر ٹکھلے اب وہ بچیاں ہیں بیویاں ہیں مجھے نہیں پتا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے one doesn't know but Ali is the only one that shocked me the truly shocking one is Ali کیونکہ کیانی صاحب was always in team فواد this one Imran Ismail was in team Faisal Vauta Ali tabi کسی کے team یہ نہیں تھا so he's a big shocker ٹھیک 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 actually the graphics are quite gross I have to say ٹھیک ٹھیک ہے آپ نے تیٹیکریز بتا دی یہ میں ایک تھوٹی سے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں slightly moving away from the subject یہ ایک petition میں دو تین دفعہ اس کو پچھلے وی لاغ میں کر چکا I want your view on it because مراد سعید کی بھی statement آئی ہے عرشد شریف کا قتل کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عرشد شریف نے بتایا تھا کہ مجھے کمر جعوید باجوا اور بابر افتخار جو ڈی جی آئیس پی آر فورمر آرمی چیف نے عرشد کو کہا کہ ہم یہ ریجیم چینج کرنے والے ہیں امران کی حکومت گرانے والے ہیں تم اب یہ ٹی وی پر ایک narrative بیلڈ کرنا شروع کرو in support اور یہ vote of no confidence جو ہم لے کے آئیں گے کہ اس کے خلاف ایک narrative ہو تو اس نے صاف انکار کر دیا ایک یہ چیز جو آج آئی ہے statement پرانی ہے لیکن آئی اب ہے public آئی میں دوسری یہ شوقت عزیز صدیقی جو ان کی والدہ کا وقیل ہے عرشد شریف کا اس نے ایک petition فائل کی کہ جی عمران خان فیصل باوڈا مراد سعید عمران ریاض خان اور سلمان اقبال ان کو جی تفتیش میں شامل کیا جائے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ اس کا completely out of the blue جو کہتے ہیں نا left wing سے آیا out field سے ایک ball آیا جانکہ سمجھ نہیں آئی یہ ایک dumb کیا ہوا what do you read make of this سو یہ اس کا لمبا بھی جواب ہے چھوٹا بھی جواب ہے اگر میں سٹورکی سٹارٹ کروں یا پریس سٹارٹ کروں جب آپ کسی کو شاملی تفتیش کرتے ہیں تو automatically ان کی فون ریکور ان کی ایمیل سب کچھ ٹرے ہوتا ہے فائی کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے اب تو ہم لیے بھی سنے کی واتس اپ بھی حاک ہو سکتی ہے اس سے بھی سارا ڈیٹا نکل سکتا ہے ان کے فون بھی ان سے مانگے جا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آئی کن اشو یو کہ جب فیصل واؤڈا اور ایک دو اور لوگ ہیں جو بائدو ابھی شاملی تفتیش اس کے نام نہیں ہیں یا شاید انہیں نے کہا وہ نہیں ہیں اگر ارشت شریف کسی نے مروایا اس کے دوستوں نے مروایا جن کو دوست سمجھتا تھا جس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے ڈیسینٹی نوٹ مراد سید مراد سید اس کے لیے تڑک رہے اس کی مانگ ساتھ مانگ ساتھ مانگ ساتھ کر رہے یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں یہ میں نے جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ریپورٹ تھی نا جی یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ریپورٹ سے شندانہ صاحبہ میں نے یہ گرافک بنایا تھا اور جو ہمارے پاس گرین لائنز ہے نا جی گرین لائنز یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ اس اس پی ملیر نے اس ایچو میمن گوٹ کو آئی ایس آئی کے ہیڈکورٹر گلچن اقبال میں لے کے گیا آئی ایس آئی کے ہیڈکورٹر کے تین افسروں نے اس ایچو میمن گوٹ کو کہا کہ تم ارشہ شریف کے خلاف سیڈیشن کا کیس دائر کرو یہ نائنٹ آگست کی بات ہے اسی دن سولہ کیسز پہلے اس کے ہوئے اور یہ بھاگا دبائی دبائی سے یہ پھر اس کو نکالا گیا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کی ویزا ختم ہو گیا حالانکہ یہ جھوٹ بولا ان لوگوں نے حالانکہ اس کا اٹھائیس دن تھے بیس اگست کو کینیا میں گیا وقار اور خورم کے پاس رہا اور تیس اکتوبر کو اس کی شہادت ہو گئی اور ستائیس اکتوبر کو اس کی تدفین ہو رہی تھی یہ دو آدمی جو بیٹھے ہیں آئی ایس ای کا چیر نجم ندیم منجم اور یہ انہوں نے آکے جھوٹ بولا کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا ان کو کیا پتا پتا تھا اس وقت کے تین مہینے بعد ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ریپورٹ آئے گی جو کہے گے کہ جی یہ آئی ایس ای آفیسر جو ہیں لکی سٹار میں انہوں نے ایس ایچ او مہمن گوٹ کو کہا کہ اس کے خلاف کیس کرو کس کو پتا تھا کہ فہیم رضا کی جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہے وقار کے ساتھ وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم دال دے گی تو سوال یہ نشان یہ ہے کہ یہ جو آئی ایس ای کے لوگ ہیں جنہوں نے ایس ایچ او مہمن گوٹ کو کہا کہ اس کے خلاف سٹیٹیشن کا کیس کرو جس کی وجہ سے یہ بھاگ گیا اس کو حکم کس نے دیا بکوز وہ آئی ایس ای کا سیکٹر کمانڈر کراچی اس کا بہت فیصل نصیر ہے جو اس وقت ڈی سی جی ہے ڈی جی سی ہے فیصل نصیر کا بہت ندیم انجد ہے ندیم انجم کا بہت جنرل باجو ہے یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں ایم ناٹ ایلیجنگ اینیونز گلٹ اور ناٹ گلٹ بٹ یہ بہت میں تو اپنا سوالانہ صاحبہ ہوں ایس ایڈی سی مہمون کو بلائیں ایس ایس پی ملیر کو بلائیں ایس ای کے تین افسروں کو بلائیں سیکٹر کمانڈر کراچی کو بلائیں ڈی جی سی کو بلائیں ندیم انجم کو بلائیں کمر جاوید باجوہ کو بلائیں برکاوز وہ کہہ رہا ہے کمر جاوید باجوہ نے اس کو کہا ہے میں ساتھ بھی کہ یہ بات کرتا ہے کہ میں بات کرتا ہے ہمارا تو بہت سمپل ہوتا ہے ہمیشہ چور گھر کے اندر ہی ہوتا ہے کبھی کبھی انسان چور بھی ہوسکتا ہے آپ کی گھر سے باہر جانے کا ٹائم بٹا ہے کوئی ٹیلی فون کرے ہیں کبھی جتنی بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں بوت عرشد شریف اللہ اس کو بکشے اور مراد روڈ تو دی سپریم کورٹ کیوں اس پہ سوہ موٹو نہیں لیا گیا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر اس ٹائم پہ ایکشن ہوتا اپنے گھر کی مرغی کو ہم فودی سنبھال لیتے یہ دن ہمیں نہ دیکھنا بڑتا فلانے نے فلانے کو فون کیا فلانے نے فلان کیا وہ تو لوجسٹکس ہو گئی نا لیکن جب عرشد شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے تھریٹس ہیں اگر عرشد شریف کو بولا کے سوہ موٹو کر کے جس طرح نیشنل اسمبلی کے خلاف انچوروں کے حق میں سوہ موٹو کا کیس کیا گیا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا جب ایک prominent journalist آپ کو کہہ رہا ہے دوسری بات آپ نے گئی کہ عرشد شریف کا مراد سید کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی مجھے کہا گیا کہ تم خان کے خلاف disinformation کرو میں آپ کو بھی یہ انٹرسٹنگ سٹوری آپ کی viewers کے لئے ابھی دوہزار اٹھارے کی elections پلان نہیں ہوئے تھے اور یہ ماب کو on record بتا رہی ہوں from retired people such as yourself جو لوکل ہیں جو پرو پاکستان ہیں پرو خان ہو نہ ہو پرو پاکستان ہیں انہوں نے ہی ہمیں بھالپ انفرمیشن دی تھی کہ یہ دوہزار اٹھارے میں تو election ہونا ہی نہیں تھا دو تین سال کے لئے کسی ناکیزی کو ایک لے کے آنا تھا national emergency ڈیکلیئر کر کے یہ دوہزار اٹھارے میں جی بالکل جی بھالپ انفرمیشن ہی نہیں تھا لیکن کیونکہ چین کی یہاں بہت سارا پیسہ پڑھا ہوئے جب چین کا پیسہ پڑھا ہوئے تو انہوں نے بولا کہ جیو 62 بلین کے کہاں جائے گا یا جو پیسہ آنا بھی ہے تو اگر آپ ڈیرےل کریں گے ڈیموکریسی کو تو پروژیکٹ سے کیا ہوگا سی پیک ہے بی آرائی اس امپورٹن تو پھر تو مجھبوری سیلیکشن کرانے پڑے پھر پی ایم کو سیلیکٹ کرنا تھا اس کو سیلیکٹ کریں گے نیچرلی وعدہ ہو چکا تھا شہباز شریف سے وہ جو ڈگیوں میں آتا جاتا تھا ویسے نہیں جاتا تھا مجھے شندانہ صاحب ہے مجھے کہتا ہے باجوا بڑی ڈیزڈین فولی حقارت سے شہباز شریف کے طرف میں جب بیٹھا کہتا ہے سر یہ جہاں آپ جس کچھ سے بیٹھے روز ہی تھی بیانتا ہوں دا سیسر روز میں نے کہنا تھا پائی نو جیل چھ رہنٹیو میں پارٹی سنبھال لیاں گا پنجابی میں کہا کہ آپ میرے بھائی کو جیل بھی رکھیں اس وقت نواز گیا نہیں تا جب جس کا ذکر کر رہے ہیں میں پارٹی سنبھال لوں گا اور حقارت سے کہتا ہے مطلب کہ اسے فیوزہ لائیو جی سوری کنٹیو اپسلوٹلی اپسلوٹلی تو شباز شریف کو وعدہ ہوا تھا کہ آپ بھی نواز نہیں مانو رہا تو اس نے مریم کو بنوانا تھا باجوہ کو مریم اس ٹائم پہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی سو کمپرمائز پر نے ڈھونڈا کہ ایسے بندے کا استعمال کیا جائے کہ جو 2019 میں ویکیٹ کر دے شباز کے لئے گیم پلان تو یہی تھا کہ ایک سال کے اندر شباز کو دے دیں گے حکومتی کیونکہ وعدے کی ہیں لیندین کی ہیں ان کی قسمت دیکھیں باجوہ کی ایکسٹینشن کا پہلی مسئلہ بنا اور وہ کیس بھی باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف 4x فوجیوں نے کیا تھا پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا ان کو پیسے کون دے رہا تھا خان تو نہیں دے رہا تھا باجوہ کو دشمن کون تھا نواز شریف تھا وہ تو اپن لی کہتا تھا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا ان کی ساری آپس کی گیمز ہیں آگے پیچھے جھولے پہ جھول رہے ہوتے خان تو کئی بھی اس پکچر بنی تھا اللہ نے جو کرنا تھا کہ اللہ نے خان کو عزت دینی تھی اللہ نے پاکستان کو بچانا تھا اندرندو سے کوویڈ آ گیا اور کوویڈ میں جس طریقے سے خان صاحب نے گلوبلی ڈیلیور کیا ایکانیمی پر ڈیلیور کیا جابز پہ صحت پہ ہر چیز پہ ان لوگوں کے ہاتھ پہ پھول گئے لیکن ان چوروں کا وعدت تو وعدت میں میرے پاس پروف یہ ہے کہ جس دن یہ باجوہ کی ایکسٹینشن پاس پہ اسمیلی میں دو خواتین ایمینیز بیٹھ ہی تھی ایک ایڈیشنل سیکیٹری کے دفتر مناشری سمیلی میں میں بھی ساتھ بیٹھ ہی تھی دونا بیری درماتکی کہتے ہیں او فاللہ کتی بڑی کیمت نے نے پڑی بلاول کی پیم شپ کے لیے دوسری زیادہ انگریز کہتے ہیں فاللہ کتی بڑی کیمت نے پڑی بڑی کیمت کہ ایڈیشن پاسوں میں تو آپ کو دماغے حرار ہے دونوں پیم بنے گے تبدیلوں کا مہوا کرے میں کہتے ہیں تم لوگوں تو اتنے بڑے جہالیوں تو کوئی ایکسٹینشن نہیں طرف خلاف نہیں بولا تم لوگ تو اتنے بڑے پورٹ کو سے دینے والے ہیں کوئی نہیں بولا کوئی سبب نوچے جب کنی پڑی برنو میں ارشد شریف سے کہتے ہیں I can very well believe what Murad is saying کہ جب ارشد کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ان کو خان صاحب کا بیانیہ ڈسمانٹل کرو یا خان صاحب کو ڈسمانٹل کرو یہ گیم پلان شروع سے یہی تھا کووڈ بیچ میں آگیا اب فاسس پوروڈ ٹو ارشد شریف قطل اگر یہ ملعون لاول کی منسٹری سے یہ خط نہ جاتا UAE کیا اس کو ختم ارشد شریف UAE سے UAE میں مار میں بڑا مشکل لوگوں کو کینیاں بہت آسان اور بائی دوئے پورے آفرکان یونین میں اگر اکتی ملک کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے الائنڈ ہے تو وہ کینیا کے بارے میں کہا جاتا ہے ویوٹیو میں کہا جاتا ہے آفرکان یونین میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی آفرکا کی انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے تو یہ ٹپیکل کانٹری تھا جب اس کو وہاں پہنچا دیا سمجھا دیا اب کس نے مارا ہے کہ اسے مروایا what difference does it make he's gone سزا تو ملی چاہیے ان کو جنہوں نے اس کو بھگایا یہاں سے سزاوں کو ملی چاہیے جنہوں نے threats دیا اس کو case ایک نے کیا دوسرے نے کیا تیسرے نے کیا وہ تو کسی قدو کو پکڑ لیتے ہیں اور F.I.R کروا دیتے ہیں اسے تو فرق نہیں پڑتا issue یہ ہے کہ کب تک ایسا چلے گا کہ آپ چوروں کو مطلب یہ سب کچھ بلاول ماریم اور یہ باقی جو نالائک آپ کے پارٹی کے لیڈرز ان کے بچوں کے لیے ہو رہا ہے نا کہ یہ ہمارے مورے ہیں یہ ہمارے پیادے ہیں یہ چور ہیں یہ جھوٹ ہیں اور ہمیشہ پاکستان کو غریب رکھنے میں کامیاب رہیں گے اس طرح 75 ساتھ سے رہے ہیں سو ارشد بچارہ اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ تو پاکستان سے انشاءاللہ نہ کبھی بھولے گا اور نہ ہم بھولنے دیں گے آرمی پاکستان والے کو تو یہ بھول گئے آرمی پاکستان والے قاتل کو وہ تو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا وہ تو ٹرکی میں اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیا منا رہا ہے وہ دیکھتے تو انسان کا خون کھولتا ہے اس کا جواب بھی لینا ہوگا کہ کیسے اس قاتل کو بھیج رہے ہیں کس کے ساتھ آپ نے ڈیل کی کہے کو ڈیل کی تھی کس کا فائدہ تھا یہ آپ احسان والے احسان کی بات کریں بلکل بلکل جی وہ آسٹر مائن تھا اس کا کیوں بھیجھا اس کو پاکستان سے کس نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو پاکستان سے باہر بھیجیں تاکہ ہم افغانستان کو سیٹ اپ کریں اس طرح امران نیاز کو غائب کیا ہوئے آپ نے دیکھا کہ جس دن خان صاحب کو بھی اٹھایا ان کے سر پہ بھی چوٹ تھی جب زل شاہ کو مارا گیا یہ ظلم یہ جو اوپر سے آرڈر آتا ہے نا کہ سر پہ چوٹ لگاؤ تاکہ یا میمری خراب ہو یا زبان خراب ہو یا ڈیتھ ہو یہ اس قسم کی جلاد یہ پاکستان چھتا رہے ہیں اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ دیکھیں کومن سینس کی بات ہے اس وقت جو یہ لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں ججوں کے سامنے ہم انڈر اوت ہوتے ہیں نا جج کے سامنے انڈر اوت ہوتے ہیں جو بنزہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے آپ سوچ اس کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجبور ہیں کیا مجبور یہ نوکری ہے چھوڑ دا نا نوکری وہ در کسی کے جان پہ بنی بھی ہے اور آپ کو نوکری اور تنخواہ اور پنشن کی پڑی بھی ہے اس وقت ملک میں میں آپ کو اگین میں نے بتایا میلی صاحب جو شروع میں کہ پاکستان میں پھر کسی بھی موقع پہ بلیک این وائٹ میں باطل اور حق میں سچ اور جھوٹے میں اتنا بڑا فرق نہیں تھے جو کیازم ہے اور خان صاحب کو اس لیے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ختم کر سکتے نہ اس کے نام کو ختم کر سکتے نہ یہ خان کو کیونکہ خان کو ختم کرنا پاکستان کو ختم کرنا پاکستان کی عوام کو ختم کرنا پھر کس کو ایمپورٹ کر کے لائیں گے حکومت ایمپورٹ لیا ہے عوام بھی ایمپورٹی یہ لے کے آئیں گے کیا کریں گے سبب last question and then we wrap up یہ بلکل آپ نے ایک بڑی سٹاک کی ہے میں ایک آپ کو i will force you to do a projection fast forward one year from now ہم بیٹھے ہوئے ہیں دو ہزار چوبیس میں دس جون ٹھیک ہے جی کیا دیکھتی ہیں depends on who's talking آپ آج جو کچھ آپ کو پتا ہے آج آپ اپنے آپ کو project کریں ایک سال اور ایک force کریں اپنے آپ کو ایک projection دینے کے لیے کیا دیکھتی ہیں پاکستان دیکھئے میری صاحب good news positive news aman والی news وہ کوئی نہیں چھاپتا لوگوں کو جانی جھگڑا لڑائی چاہیے اور یہ سن سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو آپ کو بات پتاتی ہوں جو possible things that can go wrong number one آپ کے default ابھی تک ان کو ایک روپیہ نہیں اور یہ لوگ آگست کی تیاری کریں نون لے وہ کوشش کریں کہ آگست میں ایکشن ہوں منس خان پیپلز پاری آگست میں اپٹوبر کے الیکشن نہیں چاہیے آگست میں اپٹوبر میں الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی نہیں چاہیے اور پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے نے بتایا وہ بھی پی ٹی ایس ایک بھا گوڑا ہے اس جی پر خود بتایا کہ ہم آئین کے استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جون یا اکٹوبر 24 تک اس کو ڈیلے کیا جائے اس الیکشن کو سائٹنگ نیشنل امرجنسی تاکہ بلاول کو پی ایم بنا لے تاکہ وہ پنجاب جیت سکے مریم کو تو انہیں بے وقوف کو استعمال کر کے پی ایم ایل این تقریباً ختم ہی کر دی ہے پنجاب سے اور بیکاوز مریم's انٹیکس چاچا نالائک جھوٹا امرجنسی امرجنسی ڈیکلیئر کریں گے اکٹوبر میں فینینچل اور بلاول کو بنا دیں گے پرائم منسٹر نہیں 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال اکٹوبر میں میں ایلیکشن کرانے نہیں اس کو سٹریچ کسی نہ کسی بہانے سے دیکھیں نا پروینشل اس ایمریس کی بھی سٹریچ کر دی ہے نا پریسیڈنٹ تو سیٹ کر دی ہے نا ہم نے تو اب ہم یہ آئین کو توڑے دوبارہ آئین کو توڑیں گے اس کو کھینچیں گے اب یہ پیپل اور نون کی لڑائی ہوگی نون چاہتی ہے کہ اکٹوبر میں ایلیکشن ہوتا کہ یہ جیتیں پیپل چاہتی ہے کہ اگلے سال ایلیکشن ہوتا تاکہ بلاول پنجاب جیتے اور تاکہ پھر اس سے ان کی حکومت آئے یہ تو بزرداری بھی کے مانگیا تھا خان سے کب سے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی سٹری کی ایلیکشن ہم آپ کو دے دیں گے سندھ ہمارے پاس سوڑ دو پلیس اس میں امات اندفیت کرو بلاول کو اپنا پروٹیجے لے لو اور ٹوینٹی ایٹ میں بلاول کو پی ایم بننے دو یہ تو ہزار دفعہ خان کو آفر سائیں گے ان کے باپ کا پاکستان یا ان کے باپ کا سن کیوں کیوں یہ آفر خان ایک سپ کرے اور خان نے اگر پی ایم بننا ہوتا تو ان کو تو دس دفعہ آفر آ چکی ہے کہ تم پی ایم بنو بس یہ یہ شرائطیں جو آپ کی شعبے میں بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ بلوچستان چھوڑو سندھ چھوڑو باقی صبح تمہیں دے دیں گے عرشت شریف کی قتل کو بس چھوڑ دو ذل شاہ کا مات پوچھنا اللہ اللہ خیر سے ان باقیوں سے ہمیں پٹ لیں گے خان نے وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے پاکستان کو کسی کا ہائرڈ گن نہیں بننے دینا خود بھی نہیں بنوں گا اور اگر انشاءاللہ پاکستان کا موجزہ ہوتا ہے اور فری اینڈ فیر ایلیکشن ہوتا ہے جیتے گا تو خانی پھر نیکس ٹیئر جون میں بجٹ ہوگا اور اس وقت ہمارے پسینے جھوٹ رہے ہوں گے کیونکہ پاکستان سخت پانینشل ڈیفکلٹی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوگا ایکسٹرنل ٹیٹ بیلنس کر رہے ہوں گے دنیا کی کچھ حالات کا پتہ نہیں جاتا کہ یوکرین اور روس کی جنگ کہا جائے گی چائنہ تاہوان کا کیا بن رہا ہوگا مجھے تو نہیں لگتا یوکرین کسی بھی حال میں جیت سکتا جو حالات ہیں جو نیوز نکل رہی ہیں انٹرنیٹ پہ خبریں آ رہی ہیں بہت عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں جو ہو رہا ہے باہر کی دنیا میں سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر چل سکتا ہے بکوز جس قسم کی بربریت اور فستائیت ہے یہ سٹینبل نہیں ہے جو عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اچھا اب سیریہ آ گیا عرب لیگ میں کل آپ نے وہ دیکھی جو عرب لیگ نے پریس کانفرنس میں کیا بولا کہ جو دائش کے ورکرز ہیں ویسٹن ممالک کے سیدھا ان پہ تانہ مارا وہ پلیز اپنے ورکرز کو لے جائیں وہ سیریہ میں بان لیں تو دائش کہاں سے آیا دائش اور آئیسس کو تو مسلمانوں کی اجاعت کہا جا رہا تھا تو اگر ویسٹن لوگ ہیں مغربی لوگ ہیں دائش میں اب سعودی عرب نے بھی وہ بولی بولی شروع کر دی بلنکن بیٹھا ہوئے سعودی میں اور کوئی جوتے پہ جوتے پڑھ رہے ہیں اگر ایران اور سعودی کی دوستی اگر اللہ اس میں برکہ ڈالے اور یہ قابل یہ چلتی رہے ہمارا OIC اگر یہ ایک ہو جاتا ہے دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک دفعہ OIC پکی آ جائے یہ عرب لیگ کیونکہ عرب لیگ کئی مسئلہ تھا نا OIC میں بھی باہی ہم سب میں تو کسی میں ایشو نہیں تھا واللہ یہ اتحاد پکا کرے انشاءاللہ ابھی تو چائنہ نے یوکرین اور روس کو بھی بول دیا کہ آر بھی دی میڈی ایٹ اور اس پر ایک یوئی سینیٹر نراز ہو گئی ہے کہ کیوں چائنہ ان کی جنگ ختم کرانا چاہ رہا ہے جب اسی باتیں آپ سنتے ہیں تو then you realize کہ ہمارے خون کی کوئی value نہیں آپ کو یاد ہے جب کی اکرین پہ وہ ہوا تھا شروع شروع میں روس نے جب کیا تھا invasion تو reporters میڈیا والیاں کہا رہے تھے oh they are white oh they are christian they are just like us they are not brown like Arab they are not them میں دیکھتے ہیں ہاں حکارت سے اچھا ہے اپنی لوگوں کی موہ سے ان کی باتیں نکلائیں یہ چندہ رہا ہے but you know this is so true اور ہمیں جو ہے جو کہتے ہیں کہ we have to do what we can with whatever we have wherever we are ہم کو وہ کرنا ہے جو ہمارے پاس طاقت ہے اور جس حالات میں ہیں اور جس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اندر کی جنگ لڑنی ہے کہ یہ جو ناسور یہ جو ٹولہ ہے یہ چاہے وردی میں یا وردی کے بغیر یہ جو ہمارے پر مسالت ہے اور یہ اپنے مسلمانوں کے اوپر اپنے مسلمانوں کے اوپر جو یہ بربریت کر رہا ہے کہ کیئر جو کہ امریکہ میں human rights کی organization ہے اسلام مسلمانوں کے حق کے اندر لڑتی ہے پوری دنیا میں وہ کہتی ہے جی اب پاکستان میں عوالت ہے تو پہلے تو ہم نے ان کو نکالنا ہے نا شندانہ بہن اور پھر جا کے ہم آگے چل کے باہر والے کا مقابلہ کریں مہدی صاحب میں اسی مثال پہ ختم کروں گی یہ بات کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کو غزبہ اہود میں فیزیکل تکلیف ہوئی ان کا دانس شہی دعا ان کے چہرے پہ زخم پڑا حمزہ حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کی بے حرمتی کی گئی وہ بہت مشکل تھا مسلمانوں کے لئے اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام بیٹھتے ہیں کچھ صحابہ کے پاس اور ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس پہ وہ سارے حیران ہو گئے انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جہاد چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں جہاد ازغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں they were shocked کہ جتنے لوسز ہوئے مسلمانوں کو including the prophet himself how could he say that and he said کہ مجھے جو سب سے مشکل کام ہیں دو چیزیں ایک میانہ روی کا رستہ اور دوسرا اپنی نفس کو کنٹرول کرنا اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جیت ہوگی عمران خان کی جیت ہوگی پی ٹی آئی کی جیت ہوگی حق کی جیت ہوگی اور یہ پاکستان مجھے اس وقت کا غم ہے کہ جب یہ تکلیف گزر چکی ہوگی آدھے لوگ بدلے ڈھونڈ رہے ہوں گے آدھے لوگ کہہ رہے ہوں گے جی دفعہ کر رہی کہ تکلیف سے گزریں نہیں سب سے زیادہ discipline ہمیں تب چاہیے ہوگا سب سے زیادہ اپنے دارے ہمیں تب چاہیے ہوں گے سب سے زیادہ اپنی پولیس اپنی بیوراکرسی اپنی پولیٹیشنز اپنی عوام کیونکہ وہ سخت وقت لوگا لوگ یہ سختی سے تو گزر رہے ہیں اور پاکستان بھی جیتے گا لیکن ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی بات یاد رکھنی پڑے گی کہ ہم نے بدلوں سے نہیں اکل سے کام لینا ہوگا ہوش سے جوش ضروری ہے ہوش زیادہ ضروری ہے بلکل آپ نے حسائی کا یہ جو ریکنسیلیشن اور سینیٹی کی بات ہے میں اس میں بلکل اگری کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک بات ضرور جوڑنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامپرومائز کریں ان طاقتوں کے ساتھ کہ وہ طاقتوری رہیں اور لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا جو فتح مکہ تھی رسول اللہ نے پرانا نظام اکھاڑ کے پھیک دیا نیٹسن منڈیلا جب آیا اس نے پرانا اپارتھائیٹ فائٹ نظام اتار کے پھیک دیا جب ایرانین ریولوشن آیا انہوں نے پرانا نظام اکھاڑ کے پھیک دیا ہمیں پرانا نظام اکھاڑ کے پھیکنا پڑے گا ہمیں ضرور صحیح آپ کی بات صحیح ہے ہمیں ریونج کی آگ میں نہیں اپنے آپ کو جلانا کہ ملک کے اس کے خدا خاصتاں نہ جل جائے اور ساؤت ایفریکا کی اگزامپل لینی ہے بہت شکریہ شندانہ صاحبہ what a wonderful میں تو بس آپ دل چاہتا ہے کہ کرتے رہے کرتے رہے لیکن لوگ بھی پھر کہتے ہیں جیتنا لما لاک کیا آپ کے بتالے کہتے ہیں کہ جی ان کو جتنی دیر ہم سنتے رہیں گے سارا دن شندانہ صاحبہ کو شندانہ صاحبہ بہت بہت مجھے پتا ہے بہت پرسنل سیکیورٹی اور سیفٹی بھی آپ کے لئے بہت میجر ایشو ہے اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھ آپ کے خاندان والوں کو سب کو پاکستان کی جو آمین پاکستان کی حقیقی ازادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے لاوہ سارے پورے ملک میں ان کو حفظ و مان میں رکھے جن بیچاروں کے جانے اس جہاد میں چلی گئے یہ شہید ہو گیا اللہ اسمانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہے اللہ اسمانہ تعالیٰ جن کے اوپر بہت مصیبتیں ہیں جن کے طرح آپ نے بات کر رہے ہیں آپ کو جنہوں نے فورڈ کی ہیں اور جن کے اوپر بہت زیادہ ٹورچر اور مقیم اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے ان کو ان مشکلوں سے نکال لے اور جو ہمارے آمین پاگل بالکل ایک انسین ایک دیویشیاں نہ درندوں کی طرح جو ہمارے اوپر مسلط ہیں لوگ اللہ ان کو عقل دے تب تک کیلئے سندانہ صاحبہ اجازت دی دیا اگلی رسل میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ سندانہ صاحبہ